بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کریں گے باب نمبر اول کے قسط نمبر دوم ابا نکل تو نہیں گئے وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کر سنگھار میں اس پر رکھتی مقصود ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے دست بار دروازہ بجا چکی تھی مقررہ وقت ہونے کو تھا آج داور بھائی کی بارات تھی سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے حال پہنچنا چاہا اس کے سوطر تیاریوں سے سب واقع تھے پورش خالی تھا تایا فرکان کی پورش البتہ شور سنائی دے رہا تھا غالباً وہاں پر بھی سب نہیں نکلے تھے اب کیا کرے ابا کو فون کرے یا تایا فرکان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے وہ انہیں سوچوں میں علشتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ سے ہان ہوا اس نے روک کر دیکھا سیاہ سامکتی گارد باہر کھڑی تھی اس کے ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی ہیا کہ آنکھیں چندیا گئیں اس نے بے اختیار ماتے پر ہاتھ کسائیہ بنا کر دیکھنا چاہا تب ہی ہیڈ لائٹس تھیمی ہوئیں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے شخص کا چہرہ واضح ہوا وہ ولید لغاری تھا ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والی تھی اور پیچھے والی دا السلام علیکم حیاء وہ درازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور نرم مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھا وہ دیمی ہوتی ہیڈ لائٹس تھی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی گہرے سور کا کامدار بغایر آستینوں والے فروک جو پاؤں تک تھا نیچے ہم تنگ پاجامہ اور فروک بہت لمبا تھا سو پاجامے کی چھوڑیوں وہ مشکل بازشت پر ہی دکھائی دیتی تھی گولڈن دوپٹا گلے میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے عویزے کندوں پر چھو رہے تھے کاجل سے لبریز آنکھیں کمر پر سیدھے گرتے بال ہم میں میریج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہے وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ تو زبزب سی آگے ہوئی اور پھر سے نظر انداز کیے کرتے ہوئے لگاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی انکل پیرڈائز اور جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں مجھے بھی تو پتہ ہی نہیں چلا وہ واقعی طرح پریشان تھی تو آپ کی چچا وغیرہ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے ٹھہرے ہیں ابا یا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے میں نے واپس ارے وہ کیوں واپس آئیں گے ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے اب ہمارے ساتھ آجو بیٹا ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے ہاں بیٹا آؤ میسیس مہناز لگاری نے فوراں اپنی کار کا دروازہ کولا اور دوسرے طرف ہو گئی اور چند لمحے تو زبزب سے کھڑی دیکھ رہی تھی اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے ایسے تو یقین تھا چلیں ٹھیک ہے وہ ہچکچاتے ہوئے پشلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے راستے میں لگاری نے پوچھا میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی جی میں شریعہ انلاغ کے اللہ پی کی آنٹس کر رہی ہوں یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہیں جی وہ پھیکا سمسکرائی لوگ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے تو یہ شریعہ انلاغ کیسے سبجیکٹ ہے امیر لگاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا کیونکہ میں تو بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں اور انجینئرنگ کیورو میں ہی بہت مشکل لگتی ہے بعد میں آسان ہو گئی مجھے شریعہ مشکل لگتی تھی عباد میں عادی ہو گئی وہ تینوں ہس پڑے اور اسے احساس دلائے کہ خامخہ اس کے ساتھ زیادہ بے تقالف ہونا نہیں چاہیے ہیا بیٹا آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے کیونکہ میں اور آپ کی انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کریر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کا مقدم رکھا خود ولید کی بھی شادی کے بعد بیوی کی جوپ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے مہناز کہہ رہی تھی وہ حقہ بقہ ان کو دیکھ رہی تھی کیا معاملات اتنی آگے بڑھ چکے ہیں یا وہ سوش فہمی کا شکار تھے کہ اب با ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے وہ مشکل ہوں ہاں میں ان کے جواب دیتی رہی وہ اس وقت برسکون ہوئی جب میریج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی لفٹ کا شکریہ انکل وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نکل دی تھی اس پہ لگاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف سے لے گئے مہناز بھی ان کے پیچھے گئی آیا سنیے وہ جانے ہی لگی تھی ولید نے بکارا وہ ابھی تک اندر سٹیڈنگ بیلتہ میں بیٹھا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ اپنی طرف کا چیشہ نیچے کیا اسی مخاطب تھا مگر یہ مناسب نہیں ہے مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ اگر دو منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سننے تو ساتھ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا روشنی کا ایک کوند اس کے ذہنے پر لپکا موقع اچھا ہے وہ اس کا اپنی نکاہ کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور چھے فٹ کا سام بھی اپنے راستے سے ہر جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں اگر یہاں پہ دونٹ وری میں کار بیک سائیڈ پر لے جاؤں گا بیٹھئے وہ مجھ زب زب سی اندر بیٹھ گئی زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی ابا کو پتا چلا تو اس کے ساری وسیعوں نظری بھر سے اٹھ جائے گی اسے لباس پہننے کی ازادی تھی سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہیں تھی مگر لڑکوں سے بے تکلفی اور دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی وہ بیٹھی تو ولی زند سے گاڑی بگایا کر لے گیا آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے وہ سر چکائے گود میں ہاتھ رکھے انگلیاں مرور رہی تھی عجیب مستری بھالت ہو رہی تھی اس کی پہلے آپ کہیے ولی دمیریج ہال کے پچھلی طرف ایک نسبتا سنسان گردی میں گاڑی لے آیا تھا مجھے کچھ بتانا تھا وہ گردن چکائے کہنے لگی میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا نکاح میرے پوپو کے بیٹے بچپن میں ہی ہو گیا تھا لوگ ترکی میں ہوتے ہیں کچھ خاندانی مسائل کے باعث میری ابا ان سے ذرا بدزن ہے اور مجھے ڈائیوورس دلوا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی اس نے سر نہیں اٹھایا ولید کی خموشی سے اس نے یہی مراحتل کے وسط شوق کے عالم میں ہے میں اپنے والد کی میں اپنے والد کے ساتھ اپنے شغور کی وفادار ہوں مسٹر ولید میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں ذہنی طور پر میں اسی سے خود کا وفستہ پاتی ہوں اب کسی اور کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور ابھی کچھ نہیں بولا ہیا گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کو دیکھتے بولتے ہی جا رہی تھی پلیز آپ انکار کر دیں میں کسی اور کی بیوی ہوں نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اس نے چہرہ اٹھایا وہ یک ٹک خاموش کہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا وہ جو سارا رستہ ڈرائیوینگ کے درانوں سے دیکھتی آئی یہ تو کوئی اوری شخص تھا پھر آپ نے کیا سوچا اس کی آواز لٹ کھڑائی ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا اسے لگا کہ وہ سنگین غلطی کر چکی ہے خطرے کا الام زور زور سے اس کے اندر بجھنی لگا کس بارے میں وہ بوجھل آباز میں بولا وہ دوسری طرف دروازے کی طرف سمٹی نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ ہینڈل پر رین گیا آپ کے اس رشتے کے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیاء ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ یوں میسر ہیں وہ یک دم اس کے طرف جھکا حیاء کے لبوں سے چیخ نکلی ولید نے دنوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہیے مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ تکھیلا دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی اس کا دوپٹہ ولید کی ہاتھوں میں آگیا وہ تجھ سے باہر بھاگی اور ولید نے دوپٹہ کھینچا دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا وہ بینہ پیچھے مڑی آگے دیکھے بھاگے ہی جا رہی تھی اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی انچی سی انگریزی گلی دینے کی آواز سنائی دی اس نے بھاگتے قدموں میں تیزی آگئی گلیاں سنسان تھی جانے وہ کہاں لے آیا تھا آجتوار تھا دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواسی میں دوڑتی ہوئی ایک سنسان گلی میں چلی گئی گلی کی نکر سے گلی بند تھی وہ بے ساختہ پلٹی بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دروازوں کی انٹوں کو دیوار کی انٹوں کو چھوکا ٹٹولا شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو شاید ہیرائی پورٹر کی کہانیاں سچوں مگر کیوں بھاگتی ہو مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے پوچھا تو گھبرا کر پلٹی ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہت تھی انہیں ڈھال سی دیوار سے لگ گئی اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا اب اگر آستینوں کے چلکتے بازو اور گلے کا گہرا گھاٹ اس کے بے اختیار سینے سے بازو لپٹے مجھے جانے دو اس کی آواز بھرا گئی پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا کیسے جانے دوں پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے وہ چلتے چلتے اس کے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا اور لگے سٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا پلیز میں ایسی لڑکی نہیں ہوں تو کیسی لڑکی ہو مجھ سے رفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے تب ہی گاڑی میں اتنی بے روکی رکھا رہی تھی وہ اس کے سامنے بالکل رکا پلیز وہ ہولے ہولے لڑز رہی تھی اس میں اتنی حمد نہ تھی اب ولید کو دھکا دیتی شش وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا خیانے سختی سے آنکھیں میش لیں اور اس کا سر چکرانے لگا تھا تب ہی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کے آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے بیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا شوخ نارنجی شلوار کمیز میں ملبوس میٹ میک اپ سے اٹھا چہرہ وہی اس روز والا خواجہ سرہ ڈولی اس کے ہاتھ میں ایک فرائن پین تھا جس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا وہ ساکھ سی اس کو دیکھ رہی تھی ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا وہ دو قدم آگے بڑھا اور آئین ہیا کے سامنے رکا اس کے سلور چمکیلے آئی شیڈو سے اٹھی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی تب ہی اس نے آگے ہاتھ پڑھایا اور ہیا کو گردن کے پیچھے دبوچا جیسے کہ گدی پر گرے بال بھی اس کے گریفت میں آئے ڈولی کے ہاتھ اور ہیا کی گردن کے دیمین اس کے بال تھے پھر بھی اس کے ہاتھ کا خدرہ پن وہ محسوس کر سکتی تھی لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی اس کے گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا وہ بے اختیار کھانسی مگر ڈولی کے بے رہم گریفت ڈھیلی نہ پڑی وہ اسی طرح پکڑے اسے اپنے آگے کے دھکیل تل چلا رہا تھا وہ لڑکڑاتے قدموں سے چل رہی تھی گلے کی آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا پھر مخالف سمت نے مر گیا سامنے ہی میری جھول کا پشلا حیصہ تھا وہ اسے اپنے آگے دھکیل تا پشلے گیر تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا خیا کو لگا اس کے گردن کے گردے دیکھ کھردرہ تو کھٹا ہے اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا وہ ابھی تک لہجاب بھینجے لب بھینجے وہ ابھی تک لب بھینجے تل کارتا نگروں سے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا نگاہوں سے ہیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اسے لگا وہ اب کبھی نہیں بول پائے گی دہ فتر نولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹا کھینجا اور اس پر اچھالا دوپٹا اس کے سر پر آن ٹھہرا پھر سلکی بالوں سے فیسلتا ہوا شانوں سے ڈھلک گیا لوری چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا بے حیاء اس کے لہجے میں برچھی کی کارت تھی پھر وہ پلٹ گیا وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی نارنجی دوپٹا اس کے کندوں سے فیسل کر قدموں میں آ گیرا تو وہ چونکی اور پھر جھوک کر دوپٹا اٹھا لیا ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹا جس پر سستہ سا گولڈن ستاروں کا کام تھا وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹا نہ دیتی مغرآج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچان ہی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی حال میں جانے کی بجائے وہ باتھرومز کی طرف گئی اور اپنا ہولیا دروست کیا رونے سے کاجل بیع کیا تھا بال بھی بکھ رہے تھے موبائل اس چھوٹے سی کلچ میں تھا جس نے اس ساری عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچی رکھا تھا شکر اندر فنکشن اپنے اروج پہ تھا سٹیش پر دلہا دلہا نشتدار و قزنز دوستوں کے جلوے کے جلوے مسکرا رہے تھے سونیا بابی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور دعور بھائی بھی ارم فیروزی فراک میں چیکتی در ادھر گھوم رہی تھی اسولن اسے بھی وہی ہونا چاہیے تھا مگر وہ اسے زینی حالت میں نہیں تھی کہ دو قدم بھی چل پاتی سو بے دم سے ایک آخری نشست پر گیری تھی بے حیاء بے حیاء بے حیاء ڈولی کی الفاظ کی بازی ہدھورے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی وہ بے حیاء تو نہیں تھی وہ تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی اس نے تو یہ گلتی پہلی دفعہ کی تھی اور پھر سوچ سوچ کے دماغ پھٹا چلا جا رہا تھا وعدے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر چلی آئی یہ دعور اور سنیہ کے شادی کے چند روز بات کا ذکر ہے صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی بسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھٹھٹھٹھ دینے والی تھی ایسے میں وہ کیمپس کے سکولرشیپ کوارڈینز کے آفیس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ دیکھ رہی تھی رسمس مینڈرس ایکسچینج پروگرام کے تحت سٹوننٹ میں سے صرف دو لڑکیاں سوانچی یونیورسٹی جا رہی تھی حیاء سلیمان اور خدیجہ رانہ یہ خدیجہ رانہ کون ہے بھلا وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوئے ہاتھ آپس میں رگر رہی تھی سردی سے اس کی ناک سرخ پڑھ رہی تھی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹالی سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی دفتن اقب سے کسی نے پکارا ایکسکیوز می وہ چونکر پلٹی پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی کندے پر پیگ ہاتھ میں ڈائری اور پین آنکھوں میں بڑا سا چشمہ وہ اس کے نام سے نہیں پہچان تھی تھی مگر اس نے اس کو کوئی دفعہ یونیورسٹی میں ضرور دیکھا تھا یہ لڑکی سے خامقہ ہی بہت بری لگی یہ حیاء سلیمان کونے بھلا وہ چشمی کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی ہیاء نے ایک تنظیر ہنگاہ میں اس سے سرگ سے پیر تک کا جائزہ لیا پھر ذرا رکھی انداز میں بولی میں ہوں اوہ تو اس نے جیسے بمشکل اس ناغواری کو چپایا ہو میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں ہیاء میں خدیجہ ہوں میری فرینڈ مجھے ڈیجہ کہتی ہے مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں سو خدیجہ ہی کہیے گا مجھے بھی ہیاء صرف میری فرینڈز کہتے ہیں آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں وہ کہہ کر پلٹ گئی عجیب بدیماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانہ اسے پہلے بھی خامخہ بہت بری لگی تھی اب اندازہ ہو گیا کہ اس کے بھی ہیاء کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے وہ جیسے گھرائی زفر سامنے آگیا بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا ہیاء بی بی بولو بھی وہ گاڑی لوگ کرتی کوفت زدہ ہوئی آپ کو عرم بی بھی بلا رہی ہیں خیریت خیریت تو نہیں لگتی وہ بہت رو رہی ہے زفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی اچھا میں آتی ہوں تم یہ میرا بیگ اندر رکھتو وہ سیدھا علام عرم کی گھر کھلنے والے دروازے درمین دروازے کے جانب بڑھ گئی علامنچ میں سائیمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا دونوں اس کے ساتھ تلجی ہوئی تھیں ہاتھ سے سر اٹھایا سے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دی ہیا کیسی ہو بلکل ٹھیک عرم کی در انتائی امی مجھے بلا رہی تھی اندر کمرے میں ہوگی اوکے میں دیکھ لیتی ہوں مسکرا کر رہداری کی سمت بڑھ گئی عرم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے دور ناب گھما کر دکیلا دروازہ کھلتا چلا گیا بیڈروم پر عرم اکڑو بیٹھی تھی سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چمکتی سکرین کی روشنی عرم کے چھیرے کو چمکا رہی تھی جس سے آنسو لڑیوں کے صورت میں بہر رہے تھے عرم کیا ہوا مقدر فکر مندی سے عرم کے سامنے آ بیٹھی عرم نے سوخ مطروم آنکھیں اٹھا کر ہیا کو دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو سے تھٹکا گیا ہیا ایک بات بتاؤں اس کا رندہ ہوا لہچہ عجیب سا تھا بولو ہم شریف لڑکیا ہیں کیا اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے اس نے محول کو بوجن پر کا ذرا کم کرنے کو مگر عرم مسکرائی نہیں نہیں ہیا ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے کیوں پہلیا بجو آ رہی ہو ہوا کیا ہے ہیا مجھے بتاؤں کہ ہم مجرہ کرنے والیاں ہیں وہ ایک دم رونے لگی عرم وہ ششدر رہ گئی بتاؤں کیا ہم توایفیں ہیں وہ اور زور سے رونے لگی عرم بات کیا ہوئی ہے بولو بتاؤں ہم ایسی ہیں کیا نہیں بلکل نہیں پھر یہ کیا ہے عرم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا روح اس کی طرف کیا کیا ہے یہ اس نے الجھن سے سکرین کو دیکھا ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی ویڈیو کا کیپشن اردو رومن میں لکھا تھا شریفوں کا مجرہ ویڈیو کو اسے شادی کی فنکشن کی تھی اور ہرسو سجی سمری خواتین درمیان میں ڈانس فلور پر مہوے رکس دو لڑکیاں ایک کا لہنگا گولڈن اور دوسری کا سیلور پوری چھت جیسے ان کے سر پر آنگیری ہو نہیں وہ کرنٹ کھا کر اٹھی یہ کیا ہے یہ شریفوں کا مجرہ حیاء اور یہ ہم نے کیا ہے یہ دعور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دیا ہے یہ پڑھو ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ایمیل ایڈریس بھی دیا ہے اس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے یہ دیکھو اس ویڈیو کو تین دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں حیاء ہم برباد ہو گئے ہم کہیں کہ نہیں رہے ارم پھوٹ پھوٹ کر ہو رہی تھی اور وہ ساکھ سی سکرین کو تکے جا رہی تھی یہ کوئی بھیانہ خوف تھا یہ کوئی بھیانہ خواب تھا ہاں یہ خواب ہی تھا اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی سکرین پر اکسا پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نہ سرک دائرے کینچ رکھے تھے جو ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پر جھکتی تو فوراں سرک دائرہ اُبھرتا اس کے کانوں سے دھوہ نکلنے لگا نہیں یہ میں نے نہیں کیا وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی اس کے لپ کپ کپ آ رہی تھی یہ رمی اسی طرح بلک رہی تھی میں مجرہ کرنے والی نہیں ہوں میں شریف لڑکی ہوں وہ قدم قدم پیچھے ہوئی دیوار سے جا لگی یہ ہم ہی ہیں حیاء ہم برباد ہو گئے ہیں اس کا سر چکرانے لگا یہ سب کیا ہو گیا تھا ویڈیو کے سینکڑو ویوز دارہے تھے کیا وہ پر شہر میں پھیل گئی ہے اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو اببا تو مجھے گولی مار دیں گے ایرم مجھے تو زندہ گار دیں گے مگر یہ ویڈیو بنائی کس نے ہم نے تو موی والے کو منع کر دیا تھا کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی خاندان والوں کی شادی پر بس عورتیوں میں ڈانس کرنے کی اجازت دی اببا نے اگر یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارا ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کچھ کرو ایرم اس کا سکتہ ٹوٹا وہ تیجی سے ایرم کے قریب آئی میں نے اس ویب سائٹ پر ریپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی تو ابھی یہ سیڈی تو ہر جگہ مل رہی ہوگی ایسے چیزیں تو منٹوں میں بھیلتی ہیں ہم کہاں کہاں سے ہٹوائیں گے خدایا یہ کیا ہو گیا وہ بے دم سی دمین پر بیٹھتی چلی گئی اگر اببا یہ کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو وہ خدایا ہم کیا کریں گے ایرم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا وہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جاتا تھا مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا شام میں فاطمہ بیگم اس کی کمرے میں جھانکا ہیا اٹھو کتنا سو ہوگی روحیل کا فون ہے امریکہ سے وہ جو چہرے پر بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی روحیل کیوں کیا کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں خطرے کا لام بجھنے لگا کہہ رہا ہے کسی تم سے بات کرنی ہے وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی وہ شلسی بیٹھی رہ گئی سکون کی ندی میں جیسے کسی نے زوردار پتھران پھینکاؤ روحیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر لوگ عمومن سارا وقت ہی آن لائن رہتے ہیں پھر ایسے میں ان نگاہوں سے اس ویڈیو کو گزر جانا این ممکن تھا خدا یا وہ کیا کرے اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں میں چلتی ہوئی باہر لاؤنچ میں آئی کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا اس نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا ہیلو ہیلو ہیا کیسی ہو روحیل کی آواز میں گرم جوشی تھی مگر وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی ٹھیک تم کیسے ہو تم ٹھیک ہو ایک دم فٹ میں نے تمہیں مبارک بات دینی تھی اس کا دل زور سے دھڑکا کیا وہ تنس کر رہا تھا کہ کس بات کی بھئی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی اور کس بات کی بھلا اوہ اچھا اس کی اٹکی ہوئی سانس بہال ہوئی موری ڈھال سی ڈھپ سے سوفے پر گری ہاں جا رہی ہوں تھانکی سو مچ ان گزرے تین دنوں میں یہ بات بھلا بھول چکی تھی کب تک جانا ہے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا جنوری کے انڈ یا فروری کے شروع تک تو کیا تم ادھر سبین پوپو کے فیملی سے ملوگی پتہ نہیں ابھی سوچا نہیں ہے اس کے پاس اس وقت سوچنے کے علاوہ سوچنے کے لئے زیادہ بڑے مسائل تھے کیا باتیں تم اپسٹ لگ رہی ہو وہ ذرا پریشان ہوئی ارہی نئی وہ فورن سمبلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر گئے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کامیاب کوشش کی فون بند ہوا تو وہ ایرم کی طرف چلی گئی وہ تکیہ مو پر رکھے لیٹی تھی یوں سر مو لپیٹ کر بیٹھے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں ایرم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی سب سے پہلے تو ہمیں دونوں گھروں کے درمیان تمام کمپیوٹرز پر ان ویب سائٹ کو بلوگ کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تنا پتا چلے پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں ٹھیک ہے چلو امید کا آسرہ دیکھ کر ایرم اٹھ کھڑی ہوئی بینہ کسی وقت تھی وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلوگ کر چکی نہیں تو سائیمت آئی نے آ کر بتایا کہ رات کو ایرم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرنڈ مما خاندان آ رہے ہیں رسمی خاندان کاروائی تھی کیونکہ ورشتہ تو اٹھا کے چھپے الفاظیں مانگ ہی چکے تھے ہیہا سب کچھ بلا کر پر جوش ہو گئی ہمارے دلہ بھائی بھی ساتھ ہی آئے تھے ہیہا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ مولٹ کھائے بیٹھی تھی تم ایسے کوئی بیٹھی ہو ایرم نے آئیسہ سے سر اٹھایا سر پر سلکے سے دوبٹہ جمعائے وہ بروکی کے لئے تیار ہوئی تھی ہاں آنکھیں ذرا ویران سی تھی وہ ویڈیو دفع کرو اسے آو سب بلا رہے ہیں لڑکے اور اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا تمہیں دکھانے آو اس نے ہاتھ پکڑے سے کھڑا کیا اور اببہ ایرم کی آنکھوں میں ذرا سے پریشانی اتری ان سے اجازت لے لیے وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں اور ایرم کو ہاتھ سے پکڑے روم کی طرف لے آئی جالی در بردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کروکی اندر صوفو پر سائیمات آئی فاطمہ بیگم اور سونیا بیگم بیٹھی تھیں سامنے والے دو سنگل صوفو پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا سامنے رکھی میز لبازمات سے سجی تھی اور سونیا بزید اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی بس بھابی ہمیں تو اپنی جیسی بچی چاہیے باہیا باپردہ سوم و سیاد کے پبند وہ خاتون مسکرار رہی تھی ارے مسیس کریم ہماری ایرم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیر سے باہر نہیں نکلی السلام علیکم وہ ایرم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی اس کے سلام سے سب نے سر اٹھا کر دیکھا غلابی پوری آستینوں میں کمیز چلوار میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر سے سر پہ لیے ایرم جھکی جھکی نگاہوں کے ایسے ایک صوفے براہ بیٹھی حیاء بھی اس کے ساتھ ہی کمر پر گرتے سلکی بار گری آن ای لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیبتن کیے تو پٹا کندے پر ڈالے ایرم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پورا اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر گھٹ گئے اور گریہ کے انچی چپلوں سے مقیت سپیت پاؤں ٹخنوں تک چھلکنے لگے بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں نے ایرم کو دیکھ کر پسندینگی کی جھلک اتری تھی انہوں نے تاہیدی انداز میں اپنے سمارٹ سے بیٹھے کو دیکھا مگر وہ ایرم کو نہیں بلکہ بہت غور سے ہیہا کو دیکھ رہا تھا اور بیٹا آپ کیا کرتی ہیں بیٹے کے متوجہ نہ پاکر وہ سنبھل کر ایرم سے مخاطب ہوئیں جی مانسٹرز کر رہی ہیں انگلیس لیٹریکشر میں ایرم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا تب ہی ہیہا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے ستائش یا پسندیر کیسے نہیں خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھی مگر ہیہا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا تھا تب ہی ہولے ہولے سے اپنے موبائل سے مائنیمیس شیلا کی آواز پونچنے لگی جسے اس نے فورا مند کر دیا مگر وہ سن چکی تھی شیلا کے ساتھ شادیوں کا مقصود شور بھی سنائی دیا اور ایرم نے بھی کچھ شاید سنا وہ تب ہی چونکر گردن اٹھائی پھر وہ قدرے سب سے واپس واپس جگا لی ہیہا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا کبھی سکرین پر دیکھتا کبھی ہیہا اور ایرم کے چہرے پر نگاہ ڈالتا صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کے صحیح کر رہا ہے یقین دہانی تصدیق ثبوت سب صاف ظاہر تھا پھر ایک دم وہ اٹھا تیزی سے کمرے سے نکل گیا ایک شرمندہ سے خاموشی نے سارے محول کو گھیر لیا ہیہا نے سر جکا دیا اور اسے اپنا دل دوبتا ہوا محسوس ہوا وہ بہت بے چین سے بیٹھی تھی پاؤں اوپر سوفے پر سمیٹے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اور چلائی سی چینل بدر رہی تھی مستریب بے بس پریشان سمارٹ ٹیوی سکرین پر وہ پڑی میوزی کے ساتھ استحار چل رہا تھا وہ غائب دماغی سے سکرین کو دیکھ رہی تھی یہاں موبائل کمپنی سے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سیم کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا نجانے کب پاؤس کا بٹن اس سے دبا استحار وہیں رو گیا وہ اتنی دھوٹ سے بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی دفت اندروازے پر فاطیمہ بیگم کی شکل دکھائی دی وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہوئی ہیا ریموٹ پھینکر تجھ سے اٹھی کیا بات تھی سائمت آئی نے کیوں بلوایا تھا وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی ایرم کے رشتے کے لئے جو لوگ اس روز آئے تھے موری ڈھال سے کہتی سوفے پر بیٹھی ہاں کیا ہوا انہیں وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے اور ہیا کا دل اندر تک ڈوب کے اوبرا کیوں انکار کیوں کر دیا اس نے اپنا آسانس رکتا ہوا محسوس کیا کوئی وجہ تو بتاتے بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں سائمہ بھاوی بھی بہت اپسٹ تھے مگر کچھ تو کہا ہوگا بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی آقبت خراب نہیں کرنے وہ متحیر رہ گئی چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سمات میں گوجا تھا جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا تب کہیں جا کر ممانا کیا اس کو مکہ فاتح عمل کہتے ہیں کہ دوسری کی بیٹیوں پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے اپنی گھروں میں وہی انگلیاں اٹھاتی لوٹ کر واپس آتی ہیں اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں مگر وہ خوش نہیں ہو پائی اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی ایرم کو تو شاید اس کی ماں ہیانے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی خیر ایرم کو کونسی رشتوں کی کمی ہے فاطمہ بیگام اٹھ کر کشن کے جانب چلی گئی اور وہ صوفے پر گرسی گئی ٹی وی پر سکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیتی گئی غیر تصدیق شدہ سن کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے اب شاید ایرم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے آیا بھی تو یہی ہوگا جو استفاہ ہوا اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے کسی نے مو پہ ساری بات کر دی تو خدایا کدھر جائیں گے ہم غیر تصدیق شدہ سن کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے وہ بے خیالی سے اسے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونگی غیر تصدیق شدہ سن کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے بیجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا وہ خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی ایرم بہت جو سے چلائے ہوئے ہیا اس کی کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی کیا ہوا ساتھ ہی ایرم نے اپنا موبائل اٹھا کر دیا تاکہ سکرین چھپ جائے سنو وہ تب ہی رشتے والے کی بات یاد آئی اوہ ایم سوری ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا وہ تو ویڈیو دیکھ کر ہی دیکھ کر کرنا ہی تھا خیر جانے دو اچھا ہی ہوا وہ مطمئن تھی ہیا کو حیرت ہوئی مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہا بیٹھی ایرم میری بات سنو تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے استحاروں میں وہ عبارت پڑی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سیم کا استعمال جرم ہے ہاں تو تو کیا تمہیں ملوم ہے سیم ریجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے کیوں تاکہ کوئی سیم کا غلط استعمال نہ کرے چاہے وہ دہشتگردی کی واردات ہوں یا کسی کو رونگ کالز کرنے میں یہ سب سائبر کرائم کے تحت میں آتا ہے سائبر کرائم ایرم نے پل کے جب کہیں ہاں اور سائبر کرائم پاکستان ٹیلیک امنیکشن آثورٹی کو ریپورٹ کیا جا سکتا ہے کیا کہہ رہی ہو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ایرم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی ایک سنگین جرم ہے سائبر کرائم ہم اس کی ریپورٹ کر سکتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے وہ فرن بد کی اگر کسی کو پتا چل گیا تو پتا تو چپ چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں چاہ دن میں اسے چھولی پر لٹکی ہوئی اب اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے مگر ہم کس کو ریپورٹ کریں گے ونیم رضا مند ہوئی اور حیاء نے جھٹ اپنا فون نکالا پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں ایرم دھوڑ کے دروازہ بند کر کرائی ہیاء نمبر ملانے لگی پی ٹی کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا مگر اپریٹر نے انہائیت شاہستگی سے کہ کر معذرت کر لی اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو ریپورٹ کرنا ہوگا ہیاء نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلیل ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ایمیل اڈریس لے تو لیا مگر اب وہ مجھ زب زب بیٹھی تھی یہ انٹیلیجنس والے خطرنات لوگ ہیں ایرم مگر اب یہ کرنا تو ہے اور واقعی کرنا تو تھا ایرم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بڑی بحث و تمہیز کے بعد اس نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بہج دی جو پی ٹی این سے ان کو ملا تھا وہ مشکل دس منٹ ہی گزرے کہ ہیاء کا فون بجا اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا چمکتی سکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ پرائیویٹ نمبر کالنگ بھی کھا رہا تھا ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا اس کے موبائل پر نام اور نمبر ستون ہو آتے تھے اسے یاد نہیں کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا یہ کون ہو سکتا ہے اس نے چھمبے سے موبائل کان سے لگایا ہیلو دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گھمبی رواز سنائی دی السلام علیکم مسیحیہ سلمان کون آپ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے آپ نے ہماری دنسی میں رپورٹ کی ہے ہمیں ابھی آپ کی کمپلیٹ محصول ہوئی ہے وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا گہرا گھمبیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپشت تھی گرم اور سرد کا انتزاج مگر میجر احمد میں نے کمپلیٹ میں اپنا نام تو نہیں لکھا تھا وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی عرم بھی حیرت زدہ خوف سے سے دیکھ رہی تھی جواباً وہ دھیرے سے ہس دیا نمبر تو بہت عام سے چیز ہے میس سلمان میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیا یہی کہ آپ سلمان اسکر کی بیٹی ہیں آپ کے والد ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ہیں آپ کا بائی روحیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے خود آپ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں اعلیل بی آنر شریعہ انلہ کے پانچ میں سال میں ہیں فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استمبول جال رہے ہیں پانچے یونیورسٹی میں پچھلے ہفتے اپنے کزن فرکان کی مہندی کے فنکشن پر بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ اپلوڈنگ کیوں آپ نے رپورٹ کیا اس دائٹ رائٹ میں وہ جو دم بہ خود سنتی ہی جا رہی تھی وہ مشکل بول پائی جی وہی ویڈیو اب آپ کیا چاہتے ہیں یہی کہ آپ اس ویڈیو کو اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں اس کی آواز میں بہت مان اور بہت میند بھر آئی اوکے اور کچھ اور جن لوگوں کے پاس ہماری سیڈی ہے وہ بھی آگے اس کا گلہ رند گیا احسان توہین سے کچھ بولا احساسے توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا میں شہر کے ایک ایک بندے سے ویڈیو نکل والوں گا بے فکر رہی ہے اسے یوں لگا کہ مانو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو تینکیو میزر احمد اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ فون رکھنے ہی والی تھی وہ کہہ اٹھا تینکس ٹو یو تینکس تو اب تب کہیے گا جب میں کام کر دوں گا اس کام کو میں شروع کرنے کے لیے تو مجھے آپ کا تعاون چاہیے کیسے تعاون میڈم آپ کو ذرا تعلیف انتقلیف کرنی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کی بقائدہ ریپورٹ کروانے کے لیے ہمارے آفس آنا ہوگا کیا نہیں نہیں میں نہیں آسکتی وہ پریشانی سے حق لا گئی ارم بھی فکر منجی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا ہمیں سٹیپس فون پر نہیں لے سکتے اسے لگا وہ محضور سا مسکر آ رہا ہے میں نہیں آسکتی میں کیسے آسکتی ہوں کسی کو پتا چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی اب وہ آنا پڑے گا میں گاڑی بیش دیتا ہوں نہیں نہیں اچھا خدا آفس اس نے جلدی سے فون بند کر دیا بھاڑ میں گیا یہ اور سائبر کرائم سیل اگر اب بات آیا جان فرکان کو پتا چل گیا ہمیں جنسے کے ہیڈکوارٹرز گئی ہیں تو ہماری تانگیں توڑ دیں گے وہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ریپورٹ نہ کرو پرائیوٹ نمبر سے پھل کور آنے لگی اس نے ججلا کر فون ہی آف کر دیا اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے یہ خیال بھربور پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونچتا رہا وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی کہ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا رش بڑی سڑک پر تھکا دینے والے سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی مگر یہاں علم ہوا کہ چودہ جنوری کوئی پاسپورٹ ملے گا اور ابھی چودہ جنوری میں ہفتہ رہتا تھا کوئی تک نیکی مسئلہ تھا جس کے بعد اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکھا ہوا تھا تب ہی اسے پنڈی میں اپلائے کرنا پڑا ویسے یہ بھی اتنا ہی رش تھا کچھ شاپنگ کے واجہ وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی سڑک گاریوں سے بڑی پڑی تھی اور گاریوں کا یہ سلاح بہت سوس روی سے بہ رہا تھا سگنل پر اس نے گاری روکی اور شیشہ کھول دی اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں علجا ہوا تھا اگر چودہ جنبی کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویسے لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے مگر کچھ اندازہ تو تھا فروی کی اقاس میں سے ترکی جانا ہے یعنی کم و بیش پندرہ دن اس کو ویزے کے لیے ملتے ترکی کا ویزہ تو کبھی پندرہ دن میں نہیں لگ پاتا پھر وہ انہی سوچوں میں علجی ہوئی یکا جک اس کی کھولی کرکی پر جھکا سونے ہو کیا سوچ رہے ہو وہ بوری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا یہ وہی تھا ڈولی چم چم کرتے ہرے لباس نے ملبوس وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ ناغواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سیمٹ آئی اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا ہٹو سامنے سے وہ جھٹک کر بولی وہ کھولی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ شیچہ انچا ہی نہیں کر سکتی تھی لو باجی میں تو سلام کرنے ہی آئی تھی آپ تو گصہ ہو رہی ہیں اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے بلکہ اس کے میک اپ اپنے سی اٹھے چہرے پر سات کی اور معصومیت تھی کراہیت بری سات کی اور معصومیت ہٹو سامنے سے ونہ میں پولیس کو بلالوں گی اسے گصہ آنے لگا وہ بے بسی بھی محسوس کر رہی تھی کچھ بہید نہیں تھی کہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے ہائے باجی ڈولی اسے ایسی بات کرتی ہو وہ آپ کی تعریفیں کر کر کہ ڈولی نے میرا سر کھا لیا ہے اس نے آواز پہ گردم گھوما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی اگلی کھڑگی پہ ایک اور خواجہ سارا ہاتھ رکھے کھڑا تھا ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبتا اس کا رنگ ذرا صاف تھا چہرے پر البتہ اس نے بھی سکھے آٹے کی طرح فیس پارڈر تھوپ رکھا تھا مگر شوخ سرخ رنگ کی کمیز کی آج دنوں سے چھلکتے بازوں پہ شاید وہ کچھ سے لگانا بھول گیا تھا وہ دنوں ہاتھ بازوں کی چوکھٹ پہ دیے جھکا کھڑا تھا یہ کون ہو تم ہٹو میری گھاڑی سے اسے ٹھنڈے پسینی آنے لگے وہ تنہا تھی ہو ٹرافک بلوک سامنے کوئی ٹرافک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہ جی میری بہن ہے پینکی بڑا شوک تھا اسے آپ سے ملنے کا ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی آپ سے گٹ لوسٹ اس نے بازوں بڑھا کر فرنڈ ڈور کا شیشہ ہونچا کرنا چاہا مگر پینکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا ایک دم سے اس کی کلائی اس کے سامنے آئی ہیا نے دیکھا پینکی کی کلائی پہ ایک سرخ رنگ کا ایک انچ کا کانٹا بنا ہوا ہے اسے جلا ہوا یا برت مارک ہٹو آئی سے گٹ لوسٹ وہ آلی متیش میں فرنڈ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگے مگر پینکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے شیشہ اوپر ہی نہیں ہو رہا تھا باجی ایسے تو نہ کرو پینکی نال اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا وہ اس حملے کے لئے تیار نہ تھا سو لڑ کھڑاتا ہوا دو قدم پیچھے ہٹا اسے چند سیکنڈ مل گئے اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگ کوئی کٹھا کر لوں گی وہ واضح بڑھا کر پینکی کے طرف والا شیشہ بند کرنے لگی تو وہ اڑ ہی گیا باجی جی میں تھوانو ڈولی کے بارے میں بات بتانے آئی تھی اور تو اسی اس طرح کر رہے ہو یہ جو جولی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو جی میں اقرار نہیں کرتی پینکی مسنوی انداز میں بن بن بول رہا تھا پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا شٹ اپ اینڈ گیٹ لوسٹ وہ بری طاقت سے شیشہ اوپر شڑھانے لگی پینکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنالے سے اٹکی تھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی باجی جی گلت سنو ڈولی کھوم کر پینکی کے ساتھ آن کھڑا ہوا اسی اسنا میں اشارہ کھڑ گیا گاڑیاں آگے بڑھنے لگی ہیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی اکب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے وہ دور کھڑا پولیس مین خموشی تماشاں دیکھتا رہا مدد کے لئے آگے نہ بڑھا ڈولی نے پینکی کے کندے پر ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا پینکی نے لمحے بر گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی غریب شیشے پر ذرا ڈھیلی ہوئی ہیا نے آلے میں تیش نے فوراں شیشہ اوپر چڑھایا پینکی نے چونکر دیکھا پھر انگلیاں کھینچ نہیں چاہی مگر وہ مستقل مدادی سے شیشہ اوپر کر رہی تھی پینکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھی اور چھڑو باجی جی پینکی جنجلاگر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل ہی نہیں رہی تھی ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا مگر حیات تنفر سے ان دونوں کو دیکھے ہوئے وازو لمبا کی یہ شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی اکب میں گاریوں کی کتار ہان پہ ہان دے رہی تھی کچھ گاریاں ساتھ سے نکلنے لگی تھی دفتن پینکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بون ٹپک کر شیشے پر لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا شیشہ ایک انچ نیچے گیرا پینکی نے غصے سے اسے گھرتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے گاری آگے بگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پینکی کے ہاتھوں کو دیکھا دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا نشان تھا شہادت کی انگلی سے خون نکل رہا تھا اور واقعی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی اوپر پوروں کے قدرتی لکیر سے موٹی موٹی بھوری لکیر بن گئی تھی یقیناً اس کی ہاتھ سکمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی وہ زند سے ایک گاڑی آگے لے گئی اور پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا وہ دونوں خوجہ سارا بار بار مر مر کر غصے سے اسے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے ڈولی نے پینکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا غصے سے پلٹ کر ہیا کہ دور جاتی گاڑی کو دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا اس نے سر جھٹا کر ایکسلریٹر پر زور بڑھا دیا کم از کم اتنی امید ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی کا پیچھا کرنے کی حمد نہیں کرے گا بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی